موسیقی 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 اگر مشواس ہوتا کو اپنی پر تو ہماری سمسھ ہے یہ پینک کی شاکھائیں دونی تلی ہو گئی اور آپ کو معلوم ہے کہ جس کی جلے گوراپل میں ہے ایک کروڑ بارہ لاکھ لوگ ایسے سمجھ میں گوراپل نی سے بات کرتے ہیں اتر پردیش سرکار کے ویت ایوہم سنسدیہ کاری منتریوہ زلہ پرواری سوریش خانہ نے کہا سرکار تک سہیکاریتہ مومنٹ کو بلے پیمانے پر بستار دینے کی یوجنہ ہے اس سے ہماری آرثی گذبیدیاں مضبوط ہوں گی اور خاص طور سے کم پونجی میں لوگوں کے سہیوگ سے ہم بلی بلی یوجنہوں کو انجام دے سکتے ہیں یہ سب سے بلا فائدہ کو آپ یہ ٹپ کا ملتا ہے مجھے خوشی ہے کہ جو لکش ہماری پراتھوک سوسائٹی میں یا سادن سہیکاری سمیتی میں ہماری میمبر بنانے کا رکھا گیا تھا اس سے کہیں ادھیک میمبر ہمارے لکشت سمیہ میں بنے ہیں یہ اپنے آپ میں یہ درشاتہ ہے کہ لوگوں کو روچی اس چھتر میں کتنی زیادہ ہے اور لوگوں کا بشواس بڑھا ہے خاص طور سے جو انجام دنیا کلیکٹ ہوئی وہ بھی اپنے آپ میں بشواس کو پردرشت کرتی ہیں ہمارا ہر پرکار کا سیوگ اس کو آپریٹیو مومنٹ کو رہے گا خاص طور سے جو پراتھوک سمیتیاں ہیں ان کے لیے بھی اور جو کمپیوٹرائزیشن کی بات ہو رہی ہے جس سے ہماری پردرشتہ بڑھے گی کم خرچیری بیبستہ ہے اور گتشیرتہ بھی بڑھے گی اس کو جتنا زیادہ آپ گریٹ کریں اور میرا بشیش ٹروپ سے فوکس اس بات پر ہے کہ کوپریٹیو اتر پردیش کوپریٹیو بینک کو اپنی زیادہ سے زیادہ شاکھائیں اور بھلانی چاہیے تاکہ لوگ سمیہ سمیہ کے اوپر جو پرائیویٹ اور مہاجنوں کے پاس جو پرسہ جمع کرتے ہیں اس سے لوگ بچ کر ہماری سرکار کا جو بینک ہے کوپریٹیو بینک اس میں اس کے پرتی لوگوں کا آکرشن بھی بڑھے گا لوگوں کا بشواس پہلے سے بڑھا آئے اور لوگ اسی کے مادرم سے اپنی بینکنگ ایکٹیویٹیز کی آوشکتہوں کو پورا کریں گے ساتھی کسانوں کو جو لینڈ ڈیبلپمنٹ بینک میں لگاتار کرجے کی بات ہو رہی ہے وہ بھی ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس میں لابانبیت کر سکیں گے ان کی شاکھاؤں کو بھی بھانے کیا بچ سکتا ہے پردیش سرکار کے اوام سنزدیہ کاریا منتری وازلہ پرواری سوریش کھنگا نے کوپریٹیو بینک پر کہا کہ جب سے پردیش میں یوگی سرکار بنی ہے تب سے کوپریٹیو بینک میں کافی صدھار ہوا ہے جو بینک کبھی گھاٹے میں چل رہا تھا وہ سو کروڑ کے فائدے میں پہنچ گیا ہے پہلے کوپریٹیو بینک کی جتنی شاکھائیں تھیں وہ نبے پرتیشت گھاٹے میں تھیں وہ سبھی اب فائدے میں چل رہی ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ کوپریٹیو بینک کی حالات سدھ رہی ہیں اس سمجھ میں گورکپنی سے بات کرتے ہوئے پردیش سرکار کے سنسدیہ کاریا منتری وازلہ پرواری سوریش کھنگا نے کہا ریزلٹ نہیں دیکھ رہے ہیں جو بینک کبھی گھاٹے میں تھا وہ سو کروڑ روپے کے فائدے میں پہنچ گیا کوپریٹیو بینک کی جتنی شاکھائیں تھیں اس میں لگاتار نبے پرسنٹ لوگ گھاٹے میں تھیں وہ سبھی سبھی فائدے میں ہیں اگر ریزلٹ اچھا ہو تو اس کا مطلب پرکریا ٹھیک چل رہی ہے زلہ دکاری کرشنا کروڑیش وائس اس بی ڈاٹو گروہ گروہ نے گروہ گروہ چھنات پر بنے چھٹ گھاٹ کا نیریچھڑ کیا جس کے سمجھ میں زلہ دکاری کرشنا کروڑیش نے بتایا کہ چھٹ پر کو دیکھتے ہوئے سبھی گھاٹوں کا پولیس کے ساتھ پرشاسن کی بھی ڈیوٹی لگائی گئی ہے اور سبھی گتی ویدیوں پر نگرانی کی جاری ہے اس کے علاوہ ندی میں انڈی آر ایف ایس ڈی آر ایف وائس پی ایس کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے سبھی جگہ شانتی پوروک وائس تا کے ساتھ چھٹ پر منائے جارہا ہے کہیں پر بھی کسی طرح کی دکت نہیں ہے سبھی جنپد واسیوں کو چھٹ پر کے ہاردک بتائی اس آسر پر اسپی سٹی کشن بشنوئی اسپی کرائیم اندو پرواز سنگ سہید اور انہی لوگ موجود رہے موسیقی سمجھ میں گوروپنی سے بات کرتے ہوئے زلادکارے کشنا کرونیش سس پی ڈاٹر گورو گروبر نے کہا میں جنپد گورکپور پردیش واسنوں کو شٹ پوجا کے اس مہا پرب کی ہاردک شبکامنائی دیتا ہوں کل شام میں اور آج صبح میں بڑے ہرسول اللہ سے یہ پورا پرب جنپد گورکپور کے ویبین گھاٹوں پر منایا جا رہا ہے بھاری سنکھیا میں یہاں پر جو پربلک ہے وہ آئی ہوئے ہیں ہر جگہ پر پولیس کی اور پرشاسن کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے سرکشہ واسطہ کا پکتہ انتجام کیا گیا ہے سی سی ٹی وی کیمرہ کے ماتجم سے نگرانی کی جا رہی ہے سب ہی لوگ اس تحوار کو ہر شو اللہ سے اور آپسی سوہات سے منائے اسی کے لیے سرکش کی جا رہا ہے دیش سرکار کے ویت ایمان سنسدیہ کار یا ویباگ کے منتری واجنپت پرواری سوریش کھنہ نے چل رہے ویکاس کاریوں کی سرکیٹ ہاؤس کے سباگار میں سماندت ادھکاریوں کے ساتھ سمیچہ بیٹک کی اس دوران پرواری منتری سوریش کھنہ نے کہا کہ جو بھی کاریا چل رہے ہیں اس کو سمیں اوہدی میں پورا کر لیا جائے یادی کوئی ادھکاری لاپروہی کرتا ہے تو اس کا ویتن بادید کیا جائے انہوں نے کہا کہ شہسن کی پراتھ مکتہ ہے کہ کاریوں کو جلد سے جلد پورا کیا جائے جس سے کہ باقی کاریوں کو آگے بڑھائے جا سکے انہوں نے کہا کہ جو پیسہ خرچ ہویا ہے اس کا اسٹیمیٹ بنا کر شہسن میں بھیجا جائے جس سے کہ یہ پتہ چل سکے کہ کہاں پر کتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے اس اوہدی میں پورا کردیپ شگلہ سہیت اینے لوگ موجود رہے ہیں گورپور میں لوگ آستھا کا مہا پروہ چھٹ پوجہ ورطی مہلاؤں نے رابطی ندی کے تٹ پر ادھے گامی سوری کو ارگہ دے کر ورط کا سماپن کیا آپ کو بتا دے کہ لوگ آستھا کا مہا پروہ چھٹ پوجہ پورے جنپد میں دھوم دام سے منائے گیا جس کو دیکھتے ہوئے پرتی مہلائیں صبح چار بجے سے ہی سر پر دورہ رکھ کر رابطی ندی پر پہنچ گئیں اور لگ بھگھنٹوں پانی میں کھڑا ہو کر بھگوان سوری کا ادھے ہونے کا پرتی چھٹ کرنے لگیں اس مہا پر میں ہزاروں کی سنکھیا میں مہلا ہوا پروش چھٹ کھٹوں پر پہنچے تھے پورا گھاٹ ناغریکوں سے بھر گیا تھا پیر رکھنے کی بھی جگہ نہیں تھی وہیں جب بھگوان سوری کا ادھے ہوا تو پرتی مہلاوں نے بھگوان سوری کو ارگہ دے کر پرت کا سماپن کیا وہیں سرچہ کے درشتیگت سبھی چھٹ کھٹ پروش کے ساتھ مہلا پولیس کرمیوں کی تیناتی کی گئی تھی جس سے کہ کسی کو دکت نہ ہو سکے اس کے علاوہ ندی میں انڈی آر ایف ایس ڈی آر ایف کی بھی تیناتی کی گئی تھی جس سے کہ ندی میں کوئی بھی ناغریک پانی میں ڈوبے تو بچایا جا سکے وہیں سمجھ میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے چھٹ ورت کرنے والی مہینہ لائے مینا پوشوہا نے کہا کہ چھٹ پروش کا وشیش مہتویں ہم لوگ بہت اشرتہ کے ساتھ چھٹ مہیا کی پوجا کرتے ہیں ادھک تر لوگ اپنے پتر کے لمبی آئیو کے لیے یہ ورت رکھ کرتے ہیں ہم لوگ چھٹ مہیا سبھی طرح کے پھل چڑھاتے ہیں اور چھٹ مہیا سے پتر کے لمبی آئیو کی کامنا کرتے ہیں ہم لوگ چھٹ مہیا کی کامنا کرتے ہیں ہم لوگ چھٹ مہیا کی کامنا کرتے ہیں سمجھ میں گورک کنی سے بات کرتے ہوئے چھٹ ورت کرنے والی مہیلاؤں نے کہا یہ اپنے بچوں کے لیے کیا جاتا ہے اپنے پریوار کے لیے کیا جاتا ہے اپنے گھر دوار جو بھی منت رہتا ہے چھٹ مہیا پورا کرتے ہیں اسی لیے ہم چھٹ مناتے ہیں آج 35-38 سال ہو گیا ہم کو چھٹ کرتے ہوئے آج 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 ہی بارے اب برچتے آئے ہیں پو جا پاٹ کر رہے ہیں چھٹ مہیا پھر پورا کریں گے پھر اگلے سال کوسی ڈسی بھرائے گا جو بھی منت مانگتے ہیں پورا ہوتا ہے ان کا پو جا پاٹ کیا جاتا ہے جی نام بتا دیں کلاوتی گپتا دو برس ہو گیا چھٹ بچوں کو رکھتی ہیں سلامت رکھتی ہیں گھر رکھتی ہیں چھکوا پوری کے لازے ہو دی یا بھتی جو ہے چھٹ میں یا کرپا ہے تو میں نے کامنا پوری تو ہو گئی بہت دینوں سے کرا رہا ہے کانچ سال سے ہوں گیا آہ ہونکو کس رکھنے کے لیے بہت دینوں سے کرا رہا ہے بہت دینوں سے کرا رہا ہے ڈالو گئیرہ گھر پہ پاکوان بنتا ہے چھٹ میں خستا چڑھتا ہے خوشیاں چڑھتا ہے پوڑی بنتا ہے مندت بس پریوار خوش رہے بچے خوش رہے سنتیہ جسوا